ہیلو اسلام علیکم ویری گوڈ مورننگ میں ہوں فروالوی اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیا ویلوگ بنانے لگے ہیں شیئر کرنے لگے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز شروعات ہم ایک اپنے گلاب کے پھول سے کریں گے جو کہ ہمارے گھر کھل چکے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے گھر گلاب کا پھول کھل ہے اور یہ دیکھیں سارے پودے ہرے بھرے سے نظر آ رہے ہیں تو آج احمد الوی اور منتظر الوی جائے نماز واش کریں گے جائے نماز ہم دھویں گے آج رمضان کا پانچوہ روزہ ہے منتظر الوی کا بھی روزہ ہے اور احمد الوی کا بھی روزہ ہے ہم تینوں نے روزے رکھے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے پہلے ہم جائے نماز دھو لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں پھر سارے بارہ ایک بجے تک پھر نماز کا شروعات ہوگی نماز پڑھی جائے گی تو تب تک یہ خوشک ہو جائیں گے یہ علی احمد کا اور میرا جانماز ہے یہ منتظر کا کبھی اس پہ علی احمد پڑھ لیتا ہے اور کبھی میں پڑھ لیتی ہوں کبھی منتظر پڑھ لیتا ہے تو یہ دیکھیں پہلے ہم یہ فرش تو دھو چکے تھے اب دوبارہ سے یہاں پانی گرائیں گے پائپ کھلو یہ مجھے پکڑاو علی احمد آپ وائپر کے ساتھ گندہ پانی ادھر لے جاؤ چلو شاب باش یہاں سے ہم جگہ واش کر لیں گے دھو لیں گے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے پہلے بھی ہم نے صاف کی تھی اب دوبارہ سے پھر صاف کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں جائے نماز بچھا کر یہاں پانی ڈالو جہاں بائپر لگا رہا ہے گندہ پانی ادھر نکال دو سارا گندہ پانی لمبا ہاتھ کر کے لے جاؤ وہ پودھوں کو پانی دینے والی وہ جو کولی ہے نا وہ اٹھا لے یہاں رکھو یہاں اپنا بچھاؤ یہاں اچھے سے بچھاؤ ادھر ادھر ایسے لمبائی سے بچھاؤ ایسے لمبائی ایسے ہے ایسے بچھاؤ یہ دیکھیں ایسے بچھا کے تو اوپر پانی ہم گرائیں گے ادھر یہ بھی بچھاؤ جی میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ جو جانماز ہے یہ ہمارے ملتان میں بڑی امی رہتے ہیں جو کہ میری ممہ کی بڑی پوپوں ہیں انہوں نے ہمیں یہ گفٹ کیا تھا اس کے بعد یہ جو جانماز ہے یہ والا سید والا میں ایک زاکر رہتے ہیں انہوں نے بچوں کو دیکھ کر گفٹ کیا تھا کہ بھئی یہ نماز ادا کرتے ہیں تو انہوں نے یہ جانماز گفٹ کیا تھا اور یہ جو جانماز ہے یہ میری ممہ نے مجھے دیا تھا تو جن جن نے ہمیں جانماز دیئے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے خوش رکھے ان کی ہر ہر پریشانی دور کریں اور مولائی مام زمانہ کبھی ان کو کسی کا محتاج نہ کریں تو ٹھیک ہے اس کے اوپر پانی گراؤ آج ہم آپ کو جانماز کا بلوگ بنا کے دکھا رہے ہیں تو ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی مہینے دو مہینے بعد اپنے جانماز واش کیا کریں ہم اپنے گھر کی عیدوں پہ ساری صفائیاں وغیرہ تو کر لیتے ہیں لیکن جانماز اور تصویہ وغیرہ ہم واش نہیں کرتے جو کہ ہر ایک دو مہینے کے بعد واش کرنی چاہیے صاف ستری ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جہاں ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے اپنی حاجتیں بتانی ہیں تو ہمیں وہ چیزیں صاف رکھنی چاہیں گے اور اگر ہم یہ چیزیں صاف رکھیں گے اور بہت پیاری سی لگیں گی بچھی ہوئی پڑھی ہوئی تو ہمارے بچوں کو بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی نماز عطا کریں ہم بھی ان کے اوپر بیٹھیں اللہ کو سجدہ کریں ٹھیک ہے ویورز میرے بچوں نے پہلے اچھے سے اپنے پاؤں واش کی ہیں نیچے والی جگہ جو ہے فرش جہاں پہ ہم نے جائے نماز رکھیں ہوئے ہیں وہ واش کی ہے صاف کی ہے دھلائی کی ہے اور منتظر اس پہ پانی ڈال رہا ہے علی احمد آپ پر نہ صرف ڈالو اور وہ والا بریش لے کر آ وہ جو چھابیوں کو اور رومال وغیرہ دھتے ہیں کس کے وہاں ڈالو ڈالو بھائی صرف لے کر آ رہا ہے دکھاؤ رہنے دو بھائی خود ہی ڈالتا ہے رہنے دو آپ اپنا کرو پکڑا دو اسے اور صرف ڈالو لا کر اچھا تو یہ ہے یہ ہم برش کے ساتھ اس کا واش کریں گے یہ صاف نیو برش ہے جس کے ساتھ ہم چھابے اور رومال وغیرہ جس کو ہم پونے بولتے ہیں رومال وغیرہ دھلائی کرتے ہیں واش کرتے ہیں تو وہ ہم جانماس کے اوپر ماریں گے ٹھیک ہے یہ بھی دھولو دھولیں اچھے سے پاؤں نہ لگاؤ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ کے ساتھ اس کو پھلاؤ بازو اوپر کرلو سارا لمبہ ہاتھ کر کے ایسے پھلاؤ اس کو صرف کو ہٹو پچھا آپ بھی واش کرو ادھر کرو چلو لمبے ہاتھ کر کے لمبہ ہاتھ کر کے سارا وہ چلو ٹھیک ہے گیلا ہو گیا علی احمد بل پڑا ہوئے پیچھے اس لئے پانی کا مار ہے منتظر بل نکالو پائپ کا ماشاءاللہ سے میرے بچوں نے روزہ رکھا ہے آج علی احمد کہا تھا ممہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو بھرے ہوئے کریلے پکانا تو آج ہم بھرے ہوئے کریلے بھی پکائیں گے وہ بھی بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی سے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ آئیز میں نہ ڈل جائے ادھر کو ادھر کو لمبا ہاتھ کر کے ایسے برش مارتے ہیں ایسے نہیں وہ والا نہیں یوز کرنا یہ بھائی والا لے لینا یہ ساف برش ہے وہ پاؤں والی سائٹ کو وہ بارڈر کو پہلے اچھے سے مارو یہاں سے پکڑو اس کو جیسے اپنی شلٹ نہیں دھوتے احمد یہاں سے کورنر سے پکڑو ہاں ایسے بارڈر کو مارتے ہوئے لے کر آؤ اوپر کو گوڈ شاباش اور آپ ہاتھ کے ساتھ کرو وہ کالین ٹائپ ہے تو وہ ایسے ہاتھ کے ساتھ کرنے سے بہت اچھے سے صفائی ہو جائے گی لیکن برش بھی ماریں گے اس کو لاؤ نہیں میں ذرا اس کو لو بھئی میں کہہ رہی ہوں میں لگاتی ہوں برش تو وہ کہہ رہا ہے میں خود ہی کروں گا تو میرے بچوں کو بہت شوق ہے میرے بچے پانچ ٹائم نماز ادا کرتے ہیں ہاں کبھی صبح کی ہی مس کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی ان کو بولو کہ بھئی میں نماز ادا کرنے لگی ہوں آ جاؤ تو یہ میرے بچے خود بخود ہی آ جاتے ہیں وضو کرنے لگ جاتے ہیں بہت اچھے ہیں اللہ میرے بچوں کا بخت بلند کرے ان کو سلامت رکھے یہ جو اضافی پرشم ہے نا جو لٹک رہے ہیں نا اس کے اوپر ہاتھ مارو اس کے اوپر بریش نہ مارو ایسے وہ ٹوٹ نہ جائے ایسے کرو نا ایک ہاتھ ادھر کو اور ایک ادھر کو لے کر آو ہاں ایسے چاروں سائیڈوں پر بارڈر کو مارو ادھر تو لگ چکا تھا اب اس سائیڈ کے جو بارڈر ہے نا ادھر مارو درمیان میں مار لیا ہے نا چلو ٹھیک ہے اب اس کو فول کرو اس کی بیک سائیڈ پر ہلکا ہلکا سا لگاؤ کیونکہ یہ ابھی نیو ہے یہ کون سائیڈ اتنا پرانا ہوئا ہے یہ ویورز یہ ہمارے سید والا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک زاکر ہیں ماشاءاللہ سے علامہ ہیں بہت اچھا پڑتے ہیں سجاد ناصر اور انہوں نے ہمیں یہ گفٹ کیا تھا اللہ ان کو سلامت رکھے خوش رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے آمین بولو آمین شاہ بچ وہ سائیڈ چینج کرو چلو احمد آپ نے یہ برش لگا لی اب بھائی کو دے دو اور اب آپ اس کو واش کرلو پہلے اس کو واش کرلو پھر وہ دوسرا دھلائی کرنے آپ اس کو ادھر لے آو منتظر الوی آپ ادھر لے آو بھائی بھائی ادھر لے جا کے نا تو وہ دھو لیتا ہے ادھر لے آو شابش بھائی کی ہلپ کرو اس کو بچھاؤ تو بھائی کے اوپر نہ گرانا پانی بھائی کی ہلپ کرو اس کو لے کرنا کھڑے ہو جاؤ پھر اچھے سے نکلے گا ایسے شابش یہ کورنر پکڑ لو دونوں ہاں ایسے ہاں چلو پانی ڈالو یہ اپنے بھائی کے ساتھ دھلائی کرو آ رہا ہے نہ کرو دیکھو مستیاں ساتھی نہ کرو اس کو دھلائی کرو پہلے اور صرف کا پانی پودو میں نہ چلا جائے یہ کورنر ایک میں پکڑتی ہوں ایک منتظر پکڑتا ہے اور آپ پانی ڈالو اچھے سے صرف نکالو جہاں منتظر کا ہاتھ ہے اس ادھر بھی پریشر کے ساتھ نہیں ہے رام رام سے شابش ایک مسلح دھل چکے وہ ہم نے یہاں پہ شلٹ کیوں اتارنی ہے لو بھائی یہ ہم نے ایک مسلح دواش کر لیا ہے تو منتظر کو نہلاتے نہلاتے احمد علوی کا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی نہال ہوں تو یہ دیکھیں منتظر بہت اچھے سے نہیں نہیں ایسے نہیں ٹھیک سے کرو کیا ہوتا ہے نہیں صحیح نکلتا الٹا کرو اس کو ہم کہہ رہے ہیں منتظر کو کہ الٹا کر کے تو اس کے اوپر برش لگائے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ایسے کرنے سے اچھے سے میل نکلے گی حالانکہ بالکل صاف ہے نیٹ کلین ہے تو پھر بھی یہ دیکھیں کھیل کر رہا ہے بس یہ دیکھیں آپ یہ دھو رہے ہیں ہاں وزنی تو ہے تھوڑا نیچے رکھ لو چلو اچھے سے واش کرو اس نے بھی شرٹ اتار لی کہ بس میں نے بھی نہانا پاگل ادھر نانا پانی گراؤ وہ ابھی مسلح پر صرف ہے اس کی پینٹ نہ گھیلی کرو جی تو یہ ہم دلائی کر رہے ہیں یہ پکڑا نہیں جا رہا بہت وزنی ہے منتظر گیلہ کر رہا تھا والیکم السلام یہ ہے رزوان الوی باجی پروین کے بیٹے وہ جن کے گھر ہم گئے تھے اور وہ کیا تھا پاپڑوں کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان سے اٹھایا نہیں جا رہا کالین کی طرح ہے یہ تو یہ اس کو گیلہ کر رہا تھا میں نے کہا لہم میں ہے تجھے گیلہ کرتی ہوں چلو نہیں ٹوٹا بس یہ ہو چکا ہے بس اٹھ جو اوپر پھلانے چلیں اچھے طرح ایک بار اور واش کر لو رزوانی در آؤ ذرا پکڑو اس کے کپڑے نہ گھیلے ہو جائیں اس کی ادھر والی سائیڈ کرو ایسے صحیح ہے دیکھا اب صحیح نکلے گا ان کو بھی وزنی لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت وزنی ہے چلو برزوانی ڈال کر آئے گا اوپر پھلانے جائے گا چھت پر چلو بھئی دھل گیا ہے جی ویورز مسلح دھل چکے ہیں تینوں مسلح جائے نماز دھل چکے ہیں اور اب یہ دونوں نہانے لگے ہیں تو ٹھیک ہے ویورز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہم نے کیسا کام کیا ہے آپ کو اچھا لگا تو شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اوکے یائیلی مدد نا اوپر مو کر کے یائیلی مدد یائیلی مدد رزوان یائیلی مدد اوکے بھئی اللہ حافظ